السلام علیکم ناظرین برامس اللہ حسرت کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ فبیہ کو کال کرتا ہے مگر فبیہ اس سے بات تک نہیں کرتی اس کی بات فبیہ تو عرم کے خیالوں میں کھونے لگ جاتی ہے جبکہ اس کی ساس نے کہا ہوتا ہے کہ تمہیں عرم کیسا لگتا ہے اس کی بات فبیہ کی والدہ کہتی ہے کہ بس تم اب اپنی شادی کی فکر کرو تو فبیہ کہتی ہے کہ آپ میری فکر چھوڑیں اس کی فکر کریں اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی پڑا ہے وہیں دوسری طرف سنائے جب اپنے بچوں کے پاس آتی ہے تو اس کی بچے تو فبیہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور سنائے سے یہ برداشت نہیں ہوتا وہ تو چاہتی ہے کہ وہ جاب چھوڑ کر اپنے بچوں پر دھیان دے اس کے بعد جب سنائے آفیس چلی جاتی ہے تو اس کی ساس کا ایک گم شگر لو ہو جاتا ہے اتنے میں فبیہ آتی ہے اور وہ انہیں انسلین لگاتی ہے جب ارہم اپنی والدہ کو پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج اس نے میری جان بچا لی ورنہ تمہاری بیوی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کی اور ارہم سنائے کو کال کر کہتا ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ ہوا نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں